پاک فوج اور قانون حفظ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی قانعدم ٹی ٹی پی کے دفاعی شورا کا سرورہ دہشتگرد نصر اللہ عرف مولوی منصور گرفتار گرفتار دہشتگرد نصر اللہ کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کہ پاک افغان بورڈر پر پاک فوج کی پوسٹوں پر حملے کیے جنوبی وزیرستان شمالی وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی تخریمی کاروائیاں کی نور ولی محسود بی ل اے کمانڈر بشیر زیب سے قابل کے بھارتی سفائلت قانون میں ملتا رہا بی ل اے ٹی ٹی پی اتحاف کا بنادی حد افسی پاک کو ثبوت آس کرنا ہے خوارجیوں کے کمانڈر نور ولی کے پیچھے عبوری افغان حکومت ہے بشیر زیب اور نور ولی افغانستان میں آزاد گھومتے ہیں بہت سے گمشدہ لوگ بھی افغانستان میں موجود ہیں اپنی گزشتہ زندگی اور ٹی ٹی پی خارج سے وابستقی پر نہ دیں ہوں بہشتگردی کا اہم نیٹویک پکڑا گیا گدشتہ دینوں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم آپریشن کیا قانعدم تنظیم کے دو اہم کمانٹروں کو گرفتار کیا گیا قانعدم تنظیم کے بہشتگرد نسلولہ کو ایک مشکل آپریشن کے بعد گرفتار کیا وزر داخلہ بلوچستان میرز یا لانکو کی پریس کانفرنس کہا تمام بہشتگردوں کے پیچھے پارٹی ایجنسی رو کا ہاتھ ہے ہمسایہ ملک ان دہشتگردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا ہے دہشتگردوں کا اسلام سے دور دور تر کوئی تعلق نہیں ہے خبردار خوشیار آج سے بادل برسنگ کے لگاتار ملک مکنف علاقوں میں آج سے وارشیں شروع ہونے کا امکان ہے مونسون ہوائیں آج سے مشرق کے علاقوں میں داخل ہوں گی اٹھائیس جون تک لسویلہ خستار آباران بارخان نصیر آباد سوید بلوچستان میں بارشیں متوقع ہیں تیس جون تک جنروبی پنجاب کے ازلا بہاولپور ملتان مزفرگرد خانوال راجنپور رحیمی آرخان میں بارشیں ہوں گی یکم جولائی تک امرکوٹ میرپورخہ سوید اندرون سنگ بھی بادل برسیں گے کل سے سمبات، راوپنڈی، لاہور، جہلن، چکیوال، نوروال میں تیس پانشوں کی پیشنگوئی اربن فلڈنگ کا خرچہ کراچی میں گرمی انسانی جانیں نگلنے لگی شہر کمکتب حلاقوں میں مزید پانچ افراد کی لاشیں بنابت تین روز فٹ پاتھوں سے بلنے والی لاشوں کی تعداد تائیس ہو گئی کیٹرل کالونی میں مطابد جانبر حلاق آج بھی دلجہ حرارت 49 دکری سینٹی کوئیٹر جانے کا امکام ہے سن حکومت نے کراچی بھر میں ستتر، ہیٹ ویپ مراقص اور کیمپس قائم کر دیئے وزر داقلہ سن، زیاؤل حسن کا کہنا ہے کہ کراچی میں اچانک حلاقتوں کے وجہ بیچلی کی لوڈ شرنگ نکلی تو کلیکٹرک پر قتل کے موقع دمی ہوں گے مزیراعلا مریم نواز کے پنجاب ریزاشر مینجمنٹ آتھارٹری ہیڈ آفس آمد ممکنہ بارشوں کے پیشن نظر، ندی نالوں اور ڈرین کے صفائی کی حیطہ ہے ممکنہ سلاب کے حوالے سے تمام ازلاس سے ڈیلیو ریپورٹ تلق مریم نواز نے کہا انسانوں کے ساتھ مبیشیوں کو بھی بروقت نکالا جائے دنیا بھر میں ارلی فلٹ بارننگ سسٹم رائٹ ہے پاکستان میں کیوں پتا نہیں چلتا؟ وزیراعظم کی زیر سدارت پیٹرولیم ٹیبیجن کے امور پر اجلاس پیٹرولیم اور گیس کے شعبے کے حوالے سے پیشرفت اور تجاویز پر بریفنگ وزیراعظم کی تھرکول منصوبے کے حوالے سے حکمت اعملی تیار کرنے کے ہدا ہے شباز شریف کہتے ہیں متبادل طبانائی کے ذرائع پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے تھرکول پاکستان کے طبانائی ضروریات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بانی پیٹر آئے کل زیل سے باقی رہ سکتے ہیں ہم آئین اور قانون کے مطابق بانی پیٹر آئے کو اندر رکھیں گے انہیں سزائیں عدالت صحیح ہوں گی وزیراعظم کے مشریر انہ سناؤلا کی نیجی ٹی ویز سے گفتگو کہا بانی پیٹر آئے کا بیانیاں اور سیاسی ایجنڈا ملک کو غیر مساہکم کرنا اور فتنہ پھیرانا ہے جب حوریت میں ڈائیلوگ کے سوا کوئی اور آسل نہیں اسی سے معاملات حل ہوں گے انقلاب انہوں نے لانا نہیں دائیلوگ کو لعقی نہیں رکھتے تو کرنا کیا ہے ارار عدد نقاح کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا دوسترک انڈ سیشن کورٹ اسلام عبام نے بانی پیٹر آئے اور بشرا بی بی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا شیخ رشید نے بانی پیٹر آئے کے رہائے کا امکان کو مصرد کر دیا کہتے ہیں کوئی بے وقوفی سمجھتا ہوگا بانی پیٹر آئے کو رہا کیا جائے گا حکومت نے آئی ایم ایف کا باجت پیش کیا پیس اگل سے پہلے حصہ ہوگا کینیا کا فلم پاکستان میں بھی دھورائی جا سکتی ہے ہر طرف بھوک یہ غریب کے لڑائی ہے قوم کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی بانی پیٹر آئے کے فوت سے ربطہ رکھنے کی بات مان کر غلطی کی سابق وفاقی وزیر فباد چودری کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں احتراف فباد چودری نے کہا تریکن صاف میں تھا ہوں اور رکھوں گا دورانے حراست تشدد کے وجہ سے بانی پیٹر آئے نے پارٹی سے الگ ہونے کے لئے کہا میرا فوج کی قیادت سے ہمیشہ احترام کا تعلق رہا ہے کبھی سوچا کبھی نہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا میڈیا پر آنے کا کوئی شوق نہیں ہی اپنے کام سے کام رکھتا ہوں اللہ کے بعد سندھ کے لوگوں کو جواب دیکھوں وزیرالہ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کہا جون اور جولائی میں دریاؤں میں پانی کا بہت تیز ہوتا ہے بہتر گھنٹے میں بیراج کے گیٹ کا کام مکمل کیا گیا بیراج کے پاس چار ہزار سات سو ساٹھ ٹن مٹی ڈالی گئی امید ہے بیو جولائی تک کراچی شپ ڈارڈ سے گیٹ مل جائے گا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سرورہان کے انتخاب کا عمل جاری سید نوید قمر قائمہ کمیٹی برہ خزانہ کے چیمن منتخب قائمہ کمیٹی برہ خزانہ مواصلات اور بہری امور کے چیمنز کا انتخاب آج کیا جائے گا خارجہ صحت اور پانی کے وسائل کی قائمہ کمیٹی کے سرورہان کا انتخاب بھی آج ہی مکمل کیا جائے گا سپریم کورٹ کا رہنما پیٹا ہے قاسم سوری کو تلبی کا نوٹس سابق دیپٹس پیکر قومی اسمبلی کو این اے دو سب پینسٹ پر دوبارہ الیکشن کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر نو جولائی کو پیش ہونے کی خدایت عدالت تلبی کا نوٹس کوئٹا کے اخبارات میں بیش آیا اسلاباد ہائی کورٹ نے سنے اتحاد کانسل کے پارلیمان لیڈر پاکستان سٹوک مارکٹ میں کاروبار کے آغاز پر تیزی انڈیکس میں پانچ سو دس پوائنٹس کا اضافہ کے اسی ہنڈر انڈیکس اٹھتر ہزار چار سو پچاس پر ٹریٹ کر رہا ہے گزشتہ روز ہنڈر انڈیکس ستتر ہزار نو سو چالیس پر بند ہوا تھا ینگ ڈاکٹر ایسیشن کی ہرتال جاری لاہور سمیت پنجابر کے سرکاری ہسپتالوں کی آپیڈیز سیویسز میں کاندن ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک ہرتال ختم کرنے سے انکار آپیڈیز کی بندش سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا علمی دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے ہمارا ایک امسائیہ ملک جو ان دہشتگردوں کو اپنے زمین میں پھنا دیتا ہے با رہا ان کے ایجنٹوں کو ان کے کارندوں کو پکڑنا ایک ہماری بڑی کامیابی جو لوگ باہر بیٹھ کر ان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف بلوشتان کے خلاف جو ازائم بنا رہے ہیں بلوشتان کی نوجوان بلوشتان کے خواتین بلوشتان کے مرد ان کے ازائم کو پہچانے پاکستانی مرشد کے لیے اچھی خبر ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور فارن ریزروف میں اضافہ ہو گیا ہے گودشتہ برس کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پانچ ارب تیس کروڑ ڈالر تھا اب یہ خسارہ ختم ہونے کے بعد دو ارب چالیس کروڑ روپے مصبت میں چلا گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے سے پاکستانی مرشد پر کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے یہ جانتے ہیں اشرا مہتاب سے یہ اشرا مہتاب بتائے گا کہ اچھی خبر کیا ہے اچھی خبر یہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرم میں بتائی ولید ہونے کے بعد دو ارب چالیس کروڑ پر اس کے اندر آ گئے ہیں یعنی کہ تجارتی سارے کو کم کیا ہے جو ہماری برامداد اور برامداد ہے ان میں جو بہت بڑا ایک فرق تھا اس میں بہت زیادہ کم ہی آئی جس کی ویسے ایسا ہوا اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم جو برونی اگدائیگی کرتے ہیں اس میں سانی ہو جائے گی اور سیکرلی ہمارے جو فارن ذرم ہیں جو کبھی پچھلے سال چار ارب چالیس کروڑ ڈالر تھے وہ اب بڑھ کے نو ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے اگر ہم جو پرائیوٹ بینک ہیں ان کے بھی ذرم بادلہ کو ڈالے ہیں تو یہ تقریبا ہمارے ذرم بادلہ کے دخائر پندرہ ارب ڈالر تک پہنچ چکے جو یہ مویشن کے لیے مصبت قدم ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید دفع ہوگا کیونکہ مہنگائی بھی کافی حد تک کام ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے شکریہ ہیں بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم کی زیر صدار پیٹرولیم ڈیویجن کے امور پر اجلاس پیٹرولیم اور گیس کے شعبوں کے حوالے سے پشرفت اور تجاویز پر بریفنگ تھرکول کے منصوبے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کے ہدایت کی گئی ہے شہباز شریف کہتے ہیں مطبع دل طوالائی کے ذرائع پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گیس کی پیتاوار میں اضافے کے حوالے سے لخے عمل تیار کیا جائے گا پیل اور گیس پائپلائن سے چوری کی انصادات کے لیے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کی جائے گی الیکٹرک بائیکس گاڑیوں اور بجلی پر چلنے والی گھریلوں مسنوات کے حوالے سے پالیسی پر کام کیا جا رہا ہے خیبر بکتالخواہ حکومت کی بجلی کے قیمتوں میں اضافے کے سفارشات مسترد پنجاب حکومت نے وارٹر یوز چارجز میں اضافے کی انصامری پر جواب دے دیا ہے جبکہ کی پی کے حکومت کے جانب سے پالی کے استعمار پر وصول کی جانے والی رقم میں اضافے کا مطالبہ مسترد کر دیا کیا ہے اس سے مطالقہ میں مزید اپڈیٹ کریں گے لاہور سے ہمارے نمائندے ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ادریس اگاہ کیجئے گا